بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید اے خیریت ہیں بیسیک انگلیش گرامر کورس کی یہ ففتھ ویڈیو ہے اس میں ہم کور کریں گے ورپ کو تو اس سے پہلے تمام ویڈیوز جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں ہوگی اگر نہیں واج کی تو انہیں پہلے واج کریں اگر بیسیک انگلیش گرامر کورس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو یہاں اوپر جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا یہاں اوپر یا پھر تھوڑی دیر بند نظر آ جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں جس ویڈیو کو ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کورس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن چلا جائے ورب میں نے شارٹ لیا آپ کو انٹرڈکٹی ویڈیو میں بتایا تھا بٹ یہاں ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کی دو ٹائپس ہیں اسے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بلکل شارٹ ہے ورب جسے اردو میں فیل کہا جاتا ہے ایک ایسا لفظ جس سے کسی زمانے میں کسی کام کرنے کسی کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے وہ ورب کہلاتا ہے اچھا آپ دیکھیں ایک فار اگزمپل اس اگزمپل کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گے ایک اگزمپل ہے آپ کے سامنے میں نے علی کو مارا اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں ایک میں نے یہ ورڈ ہے دوسرا علی کو تیسرا مارا مارنے والا میں ہے جس کو مارا ہے وہ علی ہے درمیان والا یعنی جو مارنے والا ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہوتا ہے جو ایکشن ڈور ہوتا ہے یا ایکشن کو سر انجام دینے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سبجیکٹ فائل کہتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے جی تو مارنے والا کون ہے آئی میں جس کو اردو میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ڈور ہے وہ سبجیکٹ ہے لیکن جس کو مارا جائے اسے یا جس پہ کام واقع ہو یا جس پہ فیل واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں اوبجیکٹ اسے کہتے ہیں مفول ٹھیک ہے جی مارنے والے کو فائل جس کو مارا جائے یا جس پہ کام آ کے اسے مفول اور جو کام ہو اسے کہتے ہیں فیل اور انگلیش میں اسی فیل کو ورب کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ پچھلی اگزمپل آپ نے سمجھی ہوگی اگر نہیں سمجھی تو آگے جو اگزمپل آ رہی ہیں انہیں سمجھیں کہ تو آپ کا یہ کنسپٹ بلکہ کنیور ہو جائے گا یہ آسان ہے ٹھیک ہے جی تو دوبارہ سے پڑھنے اس کی دیفینیشن ایک ایسا ورب ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی زمانے میں زمانے کتنے ہیں جی تین ہیں پاسٹ ہے پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلتا ہو وہ ورب کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی فور ایزمپل ویل کیچ وہ پکڑے گا بروک ٹوٹ گیا ٹھیک ہے جی یا رائٹ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھتی ہے اب یہاں سے پریزنٹ کا پتا چل گیا ٹوٹ گیا یہ پاسٹ کا پاس میں ایک کام کے ہونے کا ٹوٹنے کا پتا چل رہا ہے وہ پکڑے گا یہ فیوچر میں کسی کام کے ہونے کا پتا بتا رہا ہے اس کی خصوصیت یہ کہ اگر کوئی فکرہ ایک ہی لفظ پر مجتمع ہو یہ یاد رکھیے گا کہ ورب جتنی دیر تک کسی سینٹنس میں نہیں وہ سینٹنس ہو ہی نہیں سکتا یعنی فکرہ ورب کے بغیر ہوتا ہی نہیں یہ بات ہوگی اگر کسی سینٹنس میں ایک ورڈ بھی ہے تو پارٹس ایٹھ ہیں ان میں سے ایک ورب ہے اگر کوئی فکرہ صرف ایک ورڈ پہ کوئی سینٹنس جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے وہ مشتمل ہے صرف ایک ورڈ پہ تو وہ ورب سوری وہ ورڈ جو ہے وہ پارٹس اف سپیچ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ صرف ورب ہوگا کیونکہ اگر ورب نہیں تو وہ سینٹنس ہی نہیں تو اگر اس سینٹنس بھی ہے اور اس کا ورڈ ایک ہے تو وہ دیفینیٹلی ورب ہی ہوگا اگر دو ہیں تو ان میں ایک جو ہے وہ ورب ہوگا جیسے اس کی اگزیمپل ہے اوپر والے کی اگزیمپلز آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پڑھی نہیں اور اگر دو ہوں ان میں سے ایک ورب لازمی ہوگا یہ تو آپ نے اب ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ ورب ہر سنٹنس میں لازمی ہوگا کم ان یا ہم اکثر سنتے اور کہتے ہیں کم آن گو اوے گیٹ آؤٹ تو اس طرح کے یہ دیکھیں دو ورڈ ہیں ان میں سے کم جو ہے یہ ورب ہے گو ورب ہے سلیف ورب ہے ورک ورب ہے ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ اگر کسی میں کسی سنٹنس میں تین چار پانچ چھے سات یا اس سے زائد جو ہیں وہ الفاظ ہوں ورڈز ہوں ان میں سے ایک definitely اور لازمی طور پہ جو ہے وہ ورب ضرور ہوگا اگزیمپلز آپ کے سامنے ہیں he plays football تین ورڈز ہیں فوٹبال وہ کھیلتا ہے فوٹبال کھیلنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے فائل ہوتا ہے جو کھیلا جاتا ہے فوٹبال وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے پھر کام کیا ہے وہ فوٹبال کھیلتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے یہ جو کھیلنا ہے یعنی یہ plays یہ ورب ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں she likes fresh fruit وہ تازہ پھل پسند کرتی ہے اب اس میں تازہ پھل اور وہ یہ جو کیا ہے یہ سبجیکٹ ہے اور یہ اوبجیکٹ ہے اور یہ کیا ہے پسند کرنا یہ ایک ورب ہے اسی طرح باقی ساری بھی آپ سمجھئے گا اچھا جی اب ہم اس کی types کو پڑھتے ہیں ورب کی دو اقسام ہیں there are two types of words first the intransitive verbs the intransitive verbs ٹھیک ہے جی تو ان کی ہم detail پڑھیں گے بلکل آسان ہے اچھا یہاں سے اب آپ دیکھ لیں اوپر میں نے جو last example آپ کو دی ہے اب وہ دیکھیں اور یہ بھی آپ کو بغیر رٹے کے سمجھا جائیں گی he plays football اگر تو وہ ورب ایسا ورب ہے جو صرف اپنے اس صرف اپنے subject کے ساتھ مل کے اپنے مفہوم کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ the intransitive verb ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اردو میں اسے کیا کہتے ہیں اچھا اردو میں اسے کہتے ہیں fail لازم جو صرف اپنے file کے ساتھ ہی مل کے مکمل اپنے مفہوم کو مکمل کر لیتا ہے وہ intransitive verb ہوتا ہے fail لازم ہوتا ہے یعنی صرف subject کے ساتھ مل کے وہ اپنے مفہوم کو مکمل کر لیتا ہے اسے object کی ضرورت نہیں ہوتی اسے اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی اگزیمپلز آگے ہم پڑھیں گے یہ سمجھنے کے لیے the transitive verb کیا ہے جو اس کا opposite ہے مطلب جس کا مفہوم صرف subject کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا بلکہ اسے object کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وہ object کو لے کے ہی اپنے مفہوم کو مکمل کرتا ہے that is called the transitive verb بس simple ہے آپ نے یاد کر لینا ہے آپ آگے ہم examples پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ ٹھیک ہے جی the intransitive verbs جب کوئی verb اگر اپنے subject کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر سکتا ہو تو اسے اردو میں فیل لازم اور انگریزی میں intransitive verb کہتے ہیں he runs وہ دوڑتا ہے اب یہاں بالکل مکمل ہے اگر کسی کے بارے میں ہم نے یہ بتانا ہو کہ کچھ بھی ایسی بات بتانی ہو کہ for example جیسے کہ یہ ہے he runs تو اس سے صرف دو اس نے صرف اس subject کے ساتھ اس کو object لینے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے صرف اپنے subject کے ساتھ مل کے اپنے مفہوم کو مکمل کیا اور ایک مکمل مفہوم اپنے پڑھنے والے کو یعنی کہ جو اس sentence کو پڑھے گا اسے فراہم کیا جو verb اس طرح کرتا ہے یعنی اپنے صرف subject کے ساتھ مل کے مفہوم مکمل کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے اس طرح آگے دیکھ لیں اس طرح کے بہت سرے سنٹنسز بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس verb نے اپنے صرف اس subject کے مل کے مکمل مفہوم ادا کیا ہے آگے بھی اسی طرح ہے the rain will fall اب یہاں پہ یہ نہیں آگے کوئی اس کے object نہیں لگایا گیا بلکہ the rain کیا ہے یہ article ہے یہ range یہ سبجیکٹ ہیں یہ helping verb ہے اور یہ verb ہے مطلب اس verb نے اپنے اس subject کے ساتھ مل کے مکمل کر لیا ہے اپنے مفہوم کو ٹھیک ہے جی i live in this room تو i live ٹھیک جی یہ مفہوم مکمل کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں رہتا ہوں اب یہ direction بتا رہا ہے اپنا جو ہے وہ ایسے کہلیں کہ اپنی جگہ بتا رہا ہے place بتا رہا ہے جس جگہ پر رہتا ہے یہ اس کے مفہوم میں کچھ ایڈنگ نہیں کر رہا بلکہ مزید information دے رہا ہے یہاں transitive verb وہ یہاں تک بھی ایک مفہوم کو مکمل ادا کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بلکل آسان ہے آپ اسے سمجھیں ادروایز یہ نیچے تھوڑی سی detail اس کے لکھ یا پاؤز کر آپ اسے دیکھ لیجئے گا جب کوئی verb اپنے سبجیکٹ کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر سکتا ہو تو اسے transitive verb کہتے تھے بلکہ اسے اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے مکمل کرنے کے لیے مفہول یعنی object کی ضرورت بھی ہو تو اسے اردو میں فیل متعددی یہ میں نے ایک verb کا پتا چل گیا ایک جو بھی sentence ہوگا اس کے related میں نے آپ بتایا یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں اس میں verb لازمی ہوگا verb کے بغیر کوئی sentence ہو ہی نہیں سکتا سبجیکٹ بھی ہوگا اس میں اور object بھی ہوگا انہیں کہتے ہیں basic sentence یعنی ایک sentence کی جو basic چیزیں ہوتی ابجیکٹ ہوتا ہے اور verb ہوتا ہے تو verb جو ہے وہ اگر تو یا فیل لازم ہوگا یا فیل متعددی ہوگا یا transitive ہوگا یا intransitive ہوگا اب ہم examples کی طرف جائیں گے جو کہیں transitive verb کے لیے جو اپنے مفہوم کو صرف سبجیکٹ کے ساتھ مکمل نہیں کر سکتا ولکہ ابجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف اس گراس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنی آنکھ سے اسے اوجل کر دیجئے the cow eats گائے کھاتی ہے کس کو کھاتی ہے بندے کو کھاتی ہے یا کسی کھانے والی چیز کو کھاتی ہے چارہ کھاتی ہے تو یہ مکمل اپنا مفہوم نہیں دے رہا تھا بلکہ the cow eats grass وہ جو ہے گھاس کھاتی ہے we bought oranges ٹھیک ہے جی they will catch the thief وہ پکڑیں گے کیا پکڑیں گے یہاں سے مکمل مفہوم نہیں جب تک یہ نہ کہیں the thief ٹھیک جی کہ وہ چور کو پکڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو example ہیں ان میں جو یہ verb ہے یہ صرف اپنے subject کے ساتھ مکمل مفہوم نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ آگے object لازمی لگائیں گے تب اس کا مکمل مفہوم بنے گا جو اس طرح ہو اسے transitive web کہتے ہیں اب آپ نے آگے دیکھنا ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ transitive verb وہ ہوتا ہے جو صرف subject کے ساتھ مکمل مفہوم نہیں فراہم کر سکتا بلکہ اسے ایک object کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے transitive verb بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک نہیں بلکہ دو objects کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک سبجیکٹ ہے verb ہے him object ہے a book is another object یہاں پہ دو object ہیں subject verb object یہ دوسرا object تو یہاں پہ اس verb کو یہ verb ہے transitive verb جو صرف اپنے subject کے ساتھ مکمل مفہوم نہیں دے سکتا بلکہ اسے ایک object کی نہیں دو objects کی ضرورت ہے اس کی پڑھائے گا ہمیں english تو یہاں دیکھیں teach یا آپ اسے interrogative میں سے دوسری طرح اسے positive sentence بنا سکتے ہیں we he will teach us english تو یہاں پہ he will teach یہ will teach verb جو ہے یہ اپنے صرف ہی یا ہو کے ساتھ مل کے مکمل مفہوم نہیں دے پارا بلکہ اسے object کی ضرورت ہے اور وہ بھی دو objects کی ایک اس ہے اور دوسرا english ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ verbs ایسے ہوتے ہیں یہ تو آپ دو اگزیمپل جلدی جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ایک کائٹ کو اڑا رہا ہے وہ اڑا رہا ہے اب یہ ہے سبجیکٹ اور یہ ہے ورب اس کے ساتھ مل کے مکمل مفہوم نہیں دے رہا بلکہ اس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا آ کائٹ وہ اڑا رہا ہے کیا اڑا رہا ہے جب یہ ساتھ ملائیں گے تو پھر مفہوم مکمل ہوگا نیچے دیکھ لیں یہی ورب ہے فلائی برڈز فلائی ان دی ائر یہاں پہ برڈز فلائی ان دی ائر کو چھوڑ دیں یہ تو ایکسٹر انفرمیشن ہے اس کے ریلیٹی یہاں تک بھی مکمل مفہوم ہے اگر کوئی یہ کہے برڈز فلائی یہ ایک یونیورسل ٹرکس بھی بن سکتا ہے کہ یعنی کہ ایک سچائی ہے حقیقت ہے کہ پرندے اڑتے ہیں اور یہ ہی ان کی خاصیت ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کار روک دی کبھی ہے سبھی ہم کہتے ہیں وہ پھر اس جگہ پہ وہ رک گیا تو یہ ایسے وربز ہیں جو ٹرانزیٹیو بھی ہیں انہیں اچھے سے آپ سنیں سمجھیں میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے کافی ہیلپنگ ہے اور آسان ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں کوئی کوسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کریں اللہ حافظ